فرمائے ہم جو آول محمد کے بارہ امام ہیں فرمائے شرق ہو یا غرب شمال ہو یا جنور روح زمین کے ہر گھوصلے میں پرندے ہمارے ناؤم کی تصویح پڑھتے ہیں پتہ نہیں کون سمجھا بڑی مہربانی بڑی نوازش مگر مجھے تو فیصلہ کر کے دو پھر جانے دوں گا کیا فرما رہا ہے امیر قائلات تو سب بے ہل اتیار تیر کی جمع اتیار تیور تصویح کرتے ہیں بے آشماؤہم فی الاؤکار آئمہ کے اسما کی آشیانوں میں اپنے اپنے گھنسلے میں ہمارے نام کی تصویح یعنی کبھی کوئی پرندہ کہتا ہوگا یا علی یا علی کبھی یا حسن یا حسن کبھی یا حسن یا حسن بارہ کے نام کی تصویح سالہ صاحب کرتے ہیں پرندے اب آؤ سالہ صاحب اب اب کہیں اپنے سامین سے کہ جاؤ کے میدان میں غزن فرقی آنکھوں میں آگے نال کا فیصلہ کریں علی کہتے ہیں تصویح پڑتے ہیں ہمارے نام کی یعنی جب تک پرندہ یا علی یا علی کر رہا ہے نہ تیر سے گرتا ہے نہ گولی سے مرتا ہے نہ جان میں پھستا ہے نہ پھنداؤ سے کستا ہے جب یا علی کہنا چھوڑ دیتا ہے تیر بھی لگ جاتا ہے دولی بھی پہنچ جاتی ہے جال میں بھی اُلج جاتا ہے تھندے میں بھی پھاس جاتا ہے اور پرندہ علی کا نام لے نہ چھوڑے تو مر جاتا ہے شکار ہو جاتا ہے اور لاہوریو جہنم سے بڑا شکاری کوئی نہیں بڑا شکار ہے بڑا شکار ہے بڑا شکار ہے مجھے کے خواد دو настоящ بڑا شکار ہے کنے کا عشان ک 나도 چاہ رہو سلسد تق üzerには بہت بڑے شکاری کا نام ہے جہنم جی پرندہ یہاں چھوڑے شکار چھوڑ دے نام علی کا علی کو کیا فرق پڑتا ہے یہ جہنم کا شکار ہو جائے گا اور شاگر بھائی دیکھیں حیرت صاحب اس دنیا میں جو چیز ظاہر ہے عالم آخرت اور ملکوت میں اس کا باطن ہے جو چیز وہاں باطن ہے دنیا میں اس کا ظاہر ہے جہنم کے ظاہر کا نام ہے ظنفقار اور ظنفقار کے باطن کا نام ہے جہنم جو دنیا میں کام ظنفقار کا تھا وہی آخرت میں جہنم کا ہے جو خیامت کے دن جہنم کا ہوگا پوچھا گیا تھا کمالا لیمہ سمیہ ظنفقار 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 کا نام ظنفقار کیوں تھا فرمائے جس میں گریز افقارہ فی الدنیا من الحیات وافقارہ فی الآخرت من الجنہ فرمائے جس میں گریز اسے دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیا اور آخرت میں جنت سے فقیر کر دیا اس لیے نام ظنفقار اور تم دیکھ رو دنیا میں آغامہ درمشری کیا کام تھا میرے مولا کرتلوار کا اسے مارا اسے چھوڑا اسے مارا اسے چھوڑا شاکر رضوی ابھی آتو اپنے سامین سے کہے کہ وہ روزہ نے در کھولے کہ میں خود گھستا چلا ہوں ذہنوں میں یہی انداز نے میرے مولا کی لڑائی کا کہ آنٹھی سے بھی کرونوں گنا تیزی سے چل رہی ہے یہ کٹ گیا وہ بچ گیا وہ گر گیا وہ بچ گیا یہی ہو رہا ہے نا اسے کہا کہا اسے چھوڑا اسے مارا اسے چھوڑا اسے گھیرا اسے چھوڑا اور قیامت کے دن بھی خانو جاؤ یا خانو جاؤ من جہنم جیسے اونٹ کی گردل ہو ایسے شولہ نکلے گا میدان قیامت میں علی کی آواز آئے گی یا نور حاضلی و حاضلک حاضلی و حاضلک حاضلی و حاضلک بلکہ مجھے پڑھ کے سنا دیں کیا ہے اب بھی خان صاحب اگر کوئی نہیں بسی گئے انہوں نے بتا دیا اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھا بتا تو رہا ہوں بار بار پرندہ علی کا نام چھوڑے شگار ہو جاتا ہے مومن علی کا نام چھوڑے کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم اسے چھوڑے اب دیکھیں شاگر بھائی اب آئی ہے حقیقت تصویر سامنے یعنی نہ صرف یہ کہ تصویر کا معلمی نہیں فقط پرندے اس کے نام کی تصویر پر رہے ہیں مجھے میں آرہی یہ بات یا نہیں نفجہ کملا ایک نہیں دو بلکہ تین تین اشارے کرتا ہوں صاحبان اشارت کے لئے رسول کے بارے میرے سالہ صاحب میں نے تین حدیثیں پڑھی جب بچپنا تھا گہوارے میں تھے بچپنا ہے رسول شیر خارگی کا زمانہ بلا تشبیح رسول گہوارے میں لیٹے ہوتے تھے گہوارہ تصویر پڑھتا تھا اب ایک ایک بات کی تشریح کا وقت نہیں ہے میرے پاس کچھ چیزیں آپ کی تحقیق کے لئے بھی چھوڑتا ہوں صاحبی روایت کرتا ہے رسول کھانا کھا رہے تھے رسول کھا رہے ہیں تعم تصویر پڑھ رہا ہے میرا نبی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے رسول نماز پڑھتے ہیں پرتہ تصویر پڑھتا ہے زیر جامہ تصویر پڑھتا ہے امامہ تصویر پڑھتا ہے نالائم تصویر پڑھتی ہے نہیں نہیں مجھے نہیں خبر کون کتنے پانی میں حالانکہ لوگ ساکھتے ہیں یہ ساری چیزیں جمادات سے تعلق رکھتی ہیں گہوارہ لکڑی کا جماد کپڑا گو نباتات سے ہے لیکن جب کپڑا بن جائے حکم جماد میں آ گیا جمادات میں شامل ہو گیا جوتی جماد یہ ساری چیزیں جمادات ہیں جمادات سے نباتات افضل نباتات سے حیوانات افضل حیوان کے اوپر ہے نفس ناتقہ کی منزل اور یہ سارے محمد ہیں سب کے ساتھ ایسا ہے سب کے گہوارے تصمیح پڑتے ہیں سب کا لباس تصمیح کرتا ہے سب کی جوتیاں تصمیح کرتی ہیں سب کا ماہور اور کھانا تصمیح پڑتا ہے آج پتا چلا شاگر بھائی کہ ان کے گہوارے فرشتوں کو شفا کیوں دیتے ہیں موسیح پڑتے 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 ہیں آج پتا چلا شاگر بھائی ان کی جوتیاں مہراج پہ کیوں چلی